ہم اس سمائے ناکپور کے الائسی چوک پر ہے جہاں جنتہ کرفیو کی ہم بات کرتے ہیں تو لگ نہیں رہا کہ یہ جنتہ کرفیو ہے یا جنتہ نے اپنے اوپر لگایا ہے کبھی خوشی کبھی گم اگر دیکھنے کو مل رہا ہے تو کچھ لوگوں نے اس کو پرتیسات دیا ہے جنتہ کرفیو کو تو کچھ لوگوں نے نہیں بھی دیا ہے آج شنی وار ہے کل روی وار ہے پتہ چلے گا کہ کل روی وار کو بھی جنتہ کرفیو کا کیا حال رہا اور میں بتا دوں آپ کو کہ ہمیں الائسی چوک پر ہے جہاں ہمیں پولیس بھی نظارت دکھ رہے ہیں یہاں کوئی پولیس والا یا روکنے والا یا جانچ کرنے والا بھی یہاں نہیں دکھائی دے رہا ہے کہیں نہ کہیں جنتہ کرفیو جو ہے وہ اسے ڈھیل ایک تھنڈے بستے میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہاں کی جنتہ ناکپور کی تو بنے دیئے میرے ساتھ اور دیکھتے رہے ہیں تینین 24 نیوز ریاض شیخ کے ساتھ نوشکار تینین 24 نیوز میں پھر ایک بار آپ کا سواغت ہے میں ہوں ریاض شیخ آج جنتہ کرفیو کا پہلا دن رہا ملا جھولا پرتی ساتھ رہا کسی نے دکان بند رکھی تو کسی نے دکانے شروع رکھی لیکن اس طریقے کہ آدیش بھی نہیں تھے کڑک آدیش بھی نہیں تھے کہ دکانوں کو بند رکھا جائے کہیں مہاپور کے ایک آدیش تھا کہ اپنی طور پر آپ جنتہ کرفیو رکھ سکتے ہیں یا نہیں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کا سمرتن بھی کیا کاران یہ ہے کہ ہمارے ناکپور میں کرونا وائرس کے سنکر بھی زیادہ بڑھتے جا رہا ہے اور کم سے کم 30 سے 35-40 روز کی کرونا وائرس سے موت ہوتے جا رہی ہے اسی کے کاران چندہ کرفیو دو دن کا جنتہ کرفیو لگایا گیا تھا شنیوار اور رویوار تو یہ جنتہ پر depend کرتا ہے جنتہ پر ہی ساری چیزیں ہوتی ہے کہ اگر وہ بند رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم اس سمائے گٹی خدان پر ہیں گٹی خدان کے اس چوک پر ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ نے دکانے بند رکھی ہے تو کسی نے شروع بھی رکھی ہے زبردستی والا کچھ بھی اس کے اندر کام نہیں ہے تو آگے بھی بنی رہی ہے میرے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے ٹی این این ٹونٹی فور نیوز کیامرامین پرائیم کے ساتھ ریا شیخ ناکپور ہم ناکپور کے رام جھولا پولیا پر ہے جہاں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ سارے لوگ یہاں آنا جانا کر رہے ہیں لیکن لمبے چلے لوگ ڈاؤن چھے مہینے کے اس لمبے لوگ ڈاؤن میں کہیں نہ کہیں یہی روٹ سنسان نظر آ رہا تھا لیکن آج جنتہ کرفیو ہے اور جنتہ کرفیو میں یہاں لوگوں کا آنا جانا چل رہا ہے دیکھت رہی ہے ٹی این این ٹونٹی فور نیوز